بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا من جو کوئی خرجہ نکلے فی طلب العلم علم کی طلب میں فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں ہے حتی ارجع یہاں تک کہ واپس آجائے یعنی گھر لوٹ آئے یعنی لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا گویا طلب علم کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ عالم اور متعلم جو مجھے بہت اس حدیث کی ترتیب میں خاص بات نظر آتی ہے وہ امام نبی کا انتخاب اور ہر حدیث کا ایک خاص جگہ پر پلیس کرنا ہے یعنی ایک حدیث دوسرے سے کنیکٹڈ ہے پچھلی حدیث میں کیا پتا چلتا ہے عالم اور متعلم اللہ کی خاص رحمت میں یعنی لانہ سے نکل گئے تو کیا ہوا خاص رحمت میں آگئے اور یہ مقام ان کو کیوں ملتا ہے کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں اور جس مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں اس میں وہ منکرات سے محفوظ رہتے ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور ان پر پرشتے سایا کرتے ہیں پروں سے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں واپس لوٹنے تک حد تائر جہ مقاصد لپنڈ کرتے ہیں مقصد اگر مقصد دنیا کے علم سے بھی ذکر اللہ و ما والا ہوں آپ سائنس پڑھیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر وہ ما والا ہوں میں ہے اور با مقصد ہے لیکن اگر صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ اچھی جوب زیادہ اچھی دنیا مزید مقصد صرف دنیا ہی کی لکیر تک آ کے رک جاتے اس سے پیچھے آخرت نہیں ہے تو پھر وہ عجر و ثواب نہیں ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا نا کمیونکیشن کس لیے پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے اگر تو یہ ہے کہ زیادہ بڑی جوب مل جائے اور زیادہ بہتر تنخواہ زیادہ بہتر فسیلٹیز زیادہ بہتر دنیا 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 پھر تو وہ ثواب نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہی چیز پڑھ رہا ہے لیکن مقصد اس سے پھر اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے تو سب جہاد ہے جو مال لگائیں جو وقت لگائیں اِنَّمَا لَعْمَالُ بِنِّيَاد پھر مقاصد سے ترجیحات بدل دیں اور پھر یہ کہ کانٹنٹس بھی تو درست ہوں یہ الفاظ کو پھر غور کیجئے خرجہ فی طلب العلم گھر سے نکلا علم طلب کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن جو غلطیاں غلط کام جو زبان سے یا عمل سے کوئی برائی ہوئی تو وہ تو اپنی جگہ کاؤنٹ ہوگی یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک مہم پہ جاتا ہے کسی جہاد پہ کوئی جا رہا ہے نا فی سبیل اللہ کوئی کسی جنگ کے لئے نکلا ہے گھر سے تو اب وہ جب تک اس محاذ پر ہے ضروری تو نہیں کہ روز گولہ باری ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے تو تب بھی جب تک وہ وہاں ہے گھر نہیں واپس آ جاتا تو تب تک اس کو وہ عجر ملتا رہے گا تو اس میں اس خاص کانٹیکسٹ کا ذکر ضرور ہے سہاری زندگی پہ بھی محیط ہے لیکن بہرحال محوم یہی ہے کہ من خرجہ خرجہ کا معنی ذہن میں لائیے فی طلب العلم اور طلب علم کی ایکٹیوٹی سال بھی یہ ہو سکتے ہیں حد تائر جا جب تک کہ کمپلیٹ کر لے اور واپس آ جائے ڈیلی مشن یا پھر ایک پورا پروگرام اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ نکل کر اپنے گھر آرام کی جگہ سے نکل کر علم حاصل کرنا چلیے وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي حضرت ابو سعید خُدْرِي سے روایت ہے رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَشْبَعَ نَهِ سَيْرْهُتَا مُؤْمِنٌ مُؤْمِن مِنْ خَيْرٍ نَيْكِسِ حَتَّى يَهَا تَكْ يَكُونَ هُو جَائِ مُنْتَحَاهُ اس کا انجام مُنْتَحَا اَنڈ الْجَنَّةَ جَنَّت یہاں مومن کی ایک خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نیکی کا کتنا شوقین کتنا حریص اور کتنا احتمام کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا اس کا دل نہیں بھرتا نیکی کرتا چلا جاتا ہے نیکی کے کام سے اس کی طبیعت اکتاتی نہیں نیکیوں سے اس کو بوریت نہیں ہوتی اس کے موہ سے ایسے جملے نہیں نکلتے کہ بہت نیکی کر لی بہت قرآن پڑھ لیا بہت نماز پڑھ لی بہت صدقہ کر لیا بہت روزے رکھ چکے ہیں وہ ایسا نہیں کہتا وہ سب کچھ کر کے بھی کیا سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا ابھی بہت کچھ رہتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو کتاب العلم میں کیوں بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ نیکی کے دروازے علم سے کھلتے ہیں جب تک نیکی کے کاموں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کس کس چیز کا نام ہے تو نیکی کریں گے کیسے اور یہ جو نیکی کے لیے حریص ہونا ہے اسی میں شامل ہے کہ اور کونسا نیکی کا کام ہے اور نیکی کا کام کیسی کیا جاتا ہے کس کس طریقے سے نیکی کمائی جا سکتی ہے جو نیکی کا شوقین ہوتا پھر وہ نیکی کرنے کے شوق میں نیکی کو جاننے کا بھی حریص ہوتا ہے جیسے مال کمانے کے شوقین لوگ مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں اسی طرح نیکی کے شوقین بھی چند نیکیوں کو جان کر بیٹھ نہیں جاتے بہت پتہ چل گیا اب اس پر ہی عمل کرنے تو کافی ہے مزید کی تلاش میں رہتے ہیں آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف لائے تو پوچھا آج کون روزے سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا ہے کہہ لگے کہ میں نے کس نے مریض کی عادت کی میں نے کس نے جنازے کے اتباع کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام کے حریص رہتے تھے یہ نہیں کہ اچھا یہ کر لیا ہے تو ابھی اور بھی کرنا ہے کچھ ابھی اور کچھ کریں فستبک الخیرات کا مطلب یہی ہے اگر ہم اس حدیث کو سن کر آج اپنے آپ کو دیکھیں ان کاموں میں سے ہم نے آج کونسا کام کیا ہے کس قسم کے نیک ہیں پھر ہم کیا نیکی کر رہے ہیں تو مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا تو ہے ایک کے بعد ایک نیکی کی تلاش میں تو رہتا ہے لیکن اکتاتا نہیں ہے اس سے ایک نیکی سے اگر فارغ ہوئے تو اگلی کی طرف توجہ ہوئے اگر ایک سے فارغ ہوئے تو دوسری سے تیسری سے تیسری سے چوتھی چوتھی سے پانچویں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا شوق ان راستوں ذریعوں اور مواقع کی تلاش یہ ایک الگ چیز ہے تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی سے کبھی بھی اکتاتا نہیں بلکہ اس کا حریص رہتا ہے جب میں نے صبح یہ پڑھی حدیث تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طویل صحبت پائی ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو کیا خوبی تھی ان کی یہی خوبیاں تھی جب آپ نیکی کے پیچھے دوڑتے ہیں اور برکت کے ویسے ویسے ہی دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی درجہ یہ درجہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ دنیا کی ڈگری ہے اس کے پاس میٹرکٹ اس کے پاس ایفے کی ڈگری ہے یہ درجہ نہیں مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اصل درجہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے کل جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہماری حضرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے مواقع ضائع کیے کچھ تو نہ جاننے کی وجہ سے ضائع کر دیے اور کچھ جان کر بھی گواہ ڈالے تو اللہ کے ہاں کیسے کیسے درجات ہوں گے اور میں سوچتی تھی کہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا کہیں مسند علم پر بیٹھ کے درس دینے کا ان کو تو آپ کے بعد امت کی شیرازہ بندی کرنے میں اور سارے پریکٹیکل کام کرنے میں ہی مشغولیت رہی وہ نہ مفسر بنے نہ محدث بنے نہ ہی فقی بنے نہ ہی کوئی اور تو علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف مولم بن کے ہی نیکی کما سکتے ہیں علم منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے ہم اس کو منزل بنا کے پھر باقی کام چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی ضرورت ایسی ہو سکتی جیسے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے دین کو ہر فیلڈ میں ماہروں کی ضرورت ہے نا ہر میدان میں ماہرین چاہیے تو یہاں بھی مومن نیکی سے سہر نہیں ہے اب آپ دیکھیں راستے سے عذیت کی چیز ہٹا دینا کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا کسی کے سلام کا جواب دے دینا کسی کی زیادہ شخص کی مصیبت دور کر دینا کسی کو راہ دکھا دینا عملی زندگی میں اترنے کو نیکی نہیں سمجھتے تو یہ نیکی کا ایک محدود تصور ہے کہ ہم صرف کرسی پہ بیٹھ کے کتاب پڑھانے کو نیکی سمجھے اور کرسی کے بغیر کسی کو کھڑے ہو کر کوئی اچھا مشورہ دینے کو نیکی نہ سمجھے یعنی چھوٹے سے چھوٹے موقع کی بھی سمجھے رواہ الترمذی وقال حدیث حسن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی رہنے والے مخلوق حتی کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک یعنی پانی کے اندر لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِي عالم کی فضیلت عابد پر کَفَضْلِي اسی طرح ہے جیسے میری فضیلت عَلَى أَدْنَاكُمْ تم میں سے ایک ادنہ آدمی پر ہو یعنی ایک معمولی مسلمان پر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے حَتَّا النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا یہاں تک کچھونٹی اپنے بل میں وَحَتَّا الحُوتَ اور یہاں تک کہ مچھلی لَيُسَلُّونَ البتہ دعاِ رحمت کرتی ہیں الَا مُعَلِّمِ النَّاسِ لوگوں کو تعلیم دینے والے کے لیے الخیرہ بھلائی کی رواہُت ترمیزی اسے ترمیزی نے روایت کیا وَقَالَا اور کہا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَن حَدیث ہے ایک دعا وہ ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں ایک وہ ہے جو اہلِ ایمان آپ کے لیے کرتے ہیں اور ایک وہ جو صرف انسان نہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوق اور اس مخلوق میں پھر ایک سمندر کی مخلوق اور ایک خوشکی کی مخلوق کا ذکر کیا گیا جو all over the world well known ہے یعنی چونٹی بھی تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہے اور مچھلی کے نام سے بھی سب واقف ہیں یعنی عام جانوروں کی مثال دے کر بات کی گئی کہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں یہ دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں دوسروں کو بھلی بات سکھانے والے کے لیے یہاں بھی آپ دیکھئے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہی کا بیان ہے بنیادی طور پر حدیث کے شروع میں دو لوگوں کا ذکر ہے ایک دن رات عبادت کرتا رہتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے یعنی اس کے فرائض اور عبادات کی ادائیگی اپنی جگہ ہے لیکن اس کی پرائیورٹی کیا ہے سیکھنا اور سکھانا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو علم کے ساتھ تعلق رکھے محض عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ترجیدی جیسے آپ کی ترجیدی آپ کی فضیلت ایک عام مسلمان پر ہو ایک عام انسان کے مقابلے پر ہو یعنی فرق کو واضح کرنے کے لیے کمپاریزن کیا گیا لیکن یاد رکھے کہ یہاں عالم سے مراد وہ عالم ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے یہاں ہر عالم مراد نہیں ہے وہ عالم جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم بھی پھر آگے دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے عبادت گزار پر کیونکہ عبادت گزار تو صرف اپنے فائدے کی بات کرتا نا صرف اپنا بھلا کرتا ہے نوافل سے یا تسبیحات سے یا ذکر سے جبکہ عالم جو ہے اور ایسا عالم جو دوسروں کو خیر بھلائی سکھانے والا ہو وہ عوروں کی بھی بھلائی کرتا ہے اس کا فیض صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں وہ صرف اپنی جنت کمانے کی فکر میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فکر بند ہے اس کے دل میں عوروں کا غم اور تڑب بھی ہے چونکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہے دوسروں کے لیے ہمدردی ہے وہ ان کے لیے تڑبتا ہے وہ ان کے غم میں باغ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلح کے طور پر ساری مخلوق کو اس کا غم دے دیا ہے وہ عوروں کی فکر کر رہا ہے مچلیاں اور چونٹیاں اس کی فکر کر رہی ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں یعنی خیر بانٹنے والے کے لیے خود کتنی خیر ہے اس کے لیے کتنی خیر عام ہے سیکھے بغیر سکھانا مشکل ہے اور یاد رکھئے کہ یہ عجر کمانا اور اس مقام پر پہنچنا کو آسان نہیں ہے لیکن انہمالوسری اسرہ آج کے دور میں جو ترہ ترہ کے فتنے ہیں یعنی فتنوں سے مراد یہ کہ اگر آپ صرف ایک ظاہری ظاہری چیز کو جانتے ہیں اور کچھ بنیادوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آسانی سے آپ کو بٹکا دیں اہلِ علم کی فضیلت اتنا اللہ نے ان کو ریوارڈ دنیا میں دیا ہے دیکھیں ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو آپ لگ جائے لوگوں کی بھلائی کرنے ہر ایک آپ کے لیے دعا کرے گا اگلی حدیث بھی تھوڑی سے ملتی جلتی وان ابی الدردائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طریقا يبتغی فيه علما سهل اللہ له طریقا إلى الجنہ وان الملائکة لتدعو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارد حتى الحیتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا درهما وانما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود والترمذی چلیے اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں وان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ فرما رہے تھے من صلق طریقا جو کوئی چلا ایک راستے پر یبتغی فیہی علما تلاش کرتا ہے یا چاہتا ہے اس راستے میں علم کو یعنی اس پر چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا سہل اللہ لہو طریقا الیل جنہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا جنت کا راستہ کیسا ہے کھانٹو بھرا ہے نا بہت مشکل راستہ ہے آسان نہیں ہے جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے مشکل راستہ ہے اور اس راستے میں آسانی کس سے ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے تو جو علم کے لیے نکل پڑتا ہے چل پڑتا ہے اور یہاں پھر نکلنے کی بات ہے گھر بیٹھ کے علم نہیں حاصل ہوتا اس کے لیے علماء سے طالب علموں سے کتابوں سے مجلسوں سے تعلق ضروری ہے تو جو شخص علم کے راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَا اور بے شک فرشتے لَتَدْعُوا البتہ رکھتے ہیں اجنحتہ اپنے پر لِطَالِبِ الْعِلْمِ طالب علم کے لیے رِضًا خوش ہو کر رِضًا یعنی راضی ہو کر یا خوش ہو کر بِمَا يَسْنَو اس عمل پر جو وہ کر رہا ہوتا ہے یعنی طالب علم کو دیکھ کر فرشتے بھی اپنے پر جھکا دیتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر انسان تو کیا کندے جھکائیں گے فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے پر بچھا دیتے ہیں یعنی فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا دیں اور ایک معنی یہ ہے کہ جب فرشتے علم کی مجلس کو دیکھتے ہیں تو اس کے عدب کے لیے اپنے پر جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں آپ ذرا پرندے کو دیکھیں نے جسے پر پھیلائے ہوئے ہوں ایک تو یہ آتا ہے نے کہ علم کی مجلس پر پھیلائے دیتے ہیں وہ پرشتے ان کو دھاپ لیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ رکھ دیتے ہیں یعنی آنکھیں ٹھہر جاتے ہیں عدب کرتے ہیں ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں کندے جھکا دیتے ہیں جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا والدین کے لیے یعنی عدب اور احترام کے لیے کندوں کو جھکانا والدین کے لیے جیسے آتا ہے تو اسی طرح فرشتوں کا پر رکھ دینا یعنی پر بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں سننے وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں وہ بھی اس مجلس کا عدب کرتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے عدب اور احترام رکھتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعْوَ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعَلْمُ طالب علم کے لیے پرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں رِدم بِمَا يَسْنَوْ رازی ہو کر اس کام سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَا اور بے شک عالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ البتہ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہوتے ہیں حَتَّ الْحِيطَانُ فِي الْمَا یہاں تک کہ پانی میں مچلیاں بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اور عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں پچھلی حدیث میں تو ایک اور مثال سے سمجھائی گئی یہاں ایک اور مثال سے كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَىٰ سَائِرِ الْقَوَاقِبُ جیسے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں پر جیسے چاند چمکتا ہے سارے ستاروں کے مقابلے میں قواقب، قوقب سے وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْعَمْبِيَا اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جیسے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اسی طرح علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں وَإِنَّ الْعَمْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے ہوتے وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمُ بے شک وہ ورثے میں علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمُ فَمَنْ أَخَذَهُ تو جس نے اس کو حاصل کیا یعنی علم کو اَخَذَ بِحَذٍّ وَعْفِرٍ تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ کس کا شرف و فضل کا حاصل کر لیا یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نے عزت و شرف اور ایک بلند مقام حاصل کر لیا یعنی علم انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ حدیث میں طالب علم اور عالم دونوں کی بات ہے طالب علم کی جزا کیا بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور اس کے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اس کے لیے یا پر بچھا دیتے ہیں یا پر بند کر دیتے ہیں اور پھر عالم کا مرتبہ بتایا گیا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز بخشش کی دعائیں کرتی یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی اور عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند اور کیا وہ علماء کی فضیلت ہے ایک فضیلت کیا بتائے گی آسمان و زمین کی چیزیں حتی کہ مچھلیاں بھی دعائیں کرتی دوسری کیا یعنی اس کی اہمیت باقی مخلوق کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں کے مقابلے میں اور تیسری بات علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَذِّنْ وَافِر تو جس نے یہ رستہ اختیار کیا یعنی علم حاصل کیا اس رستے پر چلا اس نے گویا ایک بہت بڑا سودا کیا اس نے عزت شرف عجب ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا اَخَذَهُ اَخَذَهُ کی ضمیر الْعِلْم کی طرف چاہ رہی ہے ٹھیک ہے طالب علم کے عمل سے فرشتے اتنے امپریس ہوتے ہیں رِذَمْ بِمَایَسْ نَو اس کو دیکھ کر راضی ہو جاتے ہیں مجھے تو یوں فیلن جاتی نا رکھ دیتے ہیں مجھے لگتے جیسے دم بخود رہ گئے یا دم ساتھ گئے یا بس یہاں آکے رک گئے یا وہ خوش ہو رہے ہیں جسے اپنا کام کرتے کرتے رک جانا اچھا یہ علم کی مجلس ہے اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَا ہر طرف فرشتے ہیں کچھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے صرف علم کی مجلسیں ڈھونڈنا جب ایک کو کوئی مل جاتی ہے وہ سب کو کٹھا کر لیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ وہ جس کی تلاش میں تم پھر سارے ایک دوسرے کے اوپر اتنے جمع ہوتے ہیں کہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں یہ کوئی معمولی کام ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اس وقت جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا سبحانکا لَا عِلْمَ لَنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اور چونکہ ان کو یہ صلاحیت نہیں بخشی گئی نا کہ وہ اضافہ کر سکیں ہمیں توفیق دی گئی ہمیں نعمت دی گئی ہے اور اس میں کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہیں اضافہ کرتے چلے جائیں یہ تو آپ کے اپنے اس میں ہے نا کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں کتنی افرٹ رکھتے ہیں کتنی انرجی اور کتنی صلاحیت اور اس میں استعمال کرتے ہیں رِدم بِمَا يَسْنَو یہ کیفیت جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ ہے جو کہا بھی نہیں جا سکتا یہ صرف فیل کیا جا سکتا ہے فرشتوں کا یہ عمل آج کل میں بخاری کا کتاب علم پڑھ رہی ہوں اور اس میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے صحابہ کرام کے بعد شریک ہوئے لیکن بہت سوں سے آگے نکل گئے بلکہ یوں کہیے کہ سب سے آگے نکل گئے علم کی دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں تو جب وہ احادیث بیان کرتے تھے تو لوگ ان سے کوئی جیلس ہوتے تھے کو رشک کرتا تھا تو اس وقت کسی نے کہا کہ اکسرہ ابو حرارہ ابو حرارہ نے بہت زیادہ علم کی خدمت کی ہے یا بہت کسرت سے روایات کی ہیں جہاں ابو حرارہ بہت آگے نکل گئے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے جو مہاجر بھائی تھے انہیں بازاروں میں خرید و فروخ کرنی پڑتی تھی ہمارے انسار بھائیوں کو بھی مالوں نے مشغول کر رکھا تھا ابو حرارہ صرف ایک کھانے کے اوپر روایت کرتا اور کانا یلزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا اور ہر ہر بات کو سیکھتا چلا جاتا اور یہ وجہ ہے ابو حرارہ کے زیادہ علم کی تو اسی کی تفسیر میں ایک روایت بیان ہوئی جس میں آتا ہے کہ علم اپنا باز حصہ صرف اس وقت تمہیں دے گا جب تم اپنا آپ پورے کا پورا اس کو دوگے اصل میں عربی میں محاورہ ہے لَنْ يُعْتِيَ الْعِلْمُ بَعْدَهُ حَتَّى تُعْتِيَهُ پورے عدب آداب کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں تو پھر اس کا کچھ نصیب ہوتا ہے چند لیکچر سن لینا یا چند مجلسوں میں حاضر ہو جانا یا چند کتابیں پڑھ لینا اس سے کوئی عالم نہیں بنتا اور نہ ہی اس سے پھر علم کی صحیح خدمت ہو سکتی تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدنی علمان رب زدنی علمان